انجیل میں ابن اللہ کے معنی امام فراہی رحم اللہ کا نکتہ نظر یہ تھا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں خدا کا بندہ کہا گیا ہے وہ کہتے ہیں ترجمہ انجیل میں جہاں کہیں بھی اللہ کا بیٹا ہے وہ حقیقی معنی میں عبداللہ ہے اور جہاں کہیں بھی میرے باپ یا میرے اور تمہارے باپ ہے اس سے مراد میرا اور تمہارا پروردگار ہے امام فراہی رحم اللہ زبان کے بہت بڑے ماہر تھے ان کو عبرانی زبان بھی بخوبی معلوم تھی چونکہ بنی اسرائیل کے مقدس صحائف و کتب بیشتر عبرانی ہی میں ہوتے تھے اور ان کے ربی اور بڑے پیشواہ اسی زبان کو استعمال کرتے تھے آپ کا موقف تھا کہ غالباً اسی زبان میں انجیل کو بھی نشر کیا گیا مجودہ اناجیل بھی صاف صاف الفاظ میں شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہودیوں کے مذہبی پیشواہوں سے کسرت سے مقالمے ہوئے جن کے مطلق ایک احتمال ہے کہ عبرانی میں ہوئے ہوں گے پھر عبرانی زبان کے مطلق اپنے استقراء اور کلام کے نظائر سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عبرانی زبان میں لفظ جس کو یا عربی زبان میں ابن کہا جاتا ہے بندگی کی طرف اشارے کے لیے بھی بطور تعبیر استعمال ہوتا ہے مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس قدیم عبرانی لیٹریچر دستیاب نہیں جس سے اس کے نظائر تراش کیا جا سکے لہٰذا بائبل ہی سے کچھ نظائر انہوں نے پیش کیے ہیں جن میں سیاق و سباق اور نظم کلام کی روشنی میں کسی صورت ابن سمراد بیٹا مراد نہیں لیا جا سکتا بلکہ اس کو بندگی کے لیے ایک تعبیر سمجھیں تو معنی کھل کر واضح ہوتے ہیں یہ ایک مثال انجیل متہ سے بھی دی گئی ہے جو لفظ باب کے لیے رب کے استعمال پر مضبوط کرینا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولاد کا جو مرتبہ والدین کے مقابلے میں تورات بیان کرتی ہے اس کے پیش نظر یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ لفظ ابن کو بطور تعبیر بندہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا تھا اولاد گویا والدین کے سامنے ایک غلام تھی ماں باپ کی نافرمانی پر آپ قتل بھی ہو سکتے تھے اور ایسا ہی انجام خدا کی نافرمانی کا بھی تھا لفظ اپنے اصل سے نکل کر آہستہ آہستہ دوسرے معنی کی چادر بھی اوڑ لیتا ہے ممکن ہے کہ عبرانی صاحب پر مزید تدبرانہ طریقے سے نگاہ ڈالنے سے اس لفظ کی حقیقت بہتر طریقے سے متعین ہو امام فراہی نے اپنی ایک کوشش کر رکھی ہے